اللہم صلی اللہ محمد دن والا علی محمد اسلام علیکم بیواز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے اشاد رہے ہیں آباد رہے ہیں رمضان کی سیریز جو جا رہی ہے ہمارا بھارویں روزے کی آج جو ہم ٹیش پر آنے جا رہی ہیں وہ ہے ویجیٹو بھارو جو کہ بہت ہی مزیدنار بہت ہی خاصتا چیز بنتی ہے جس کے لئے میں نے ایک کپ مو لیا ہے آئل کا اس کی اندر ایک چمچ میں نے ایک کلونجی کا ڈالا ہے اور ایک چمچ جو ہے نا مہنزی رہے کا ڈالا ہے اور آدھا پیلو جو ہے نا میرا مید ہے ٹھیک ہے وہ میں نے ڈال کے تو اچھی طرح آپ نے اس کو نا سپیشلہ کے مددہ سے مکس کر لینا ہے کیونکہ یہ برگرہ سا بان جائے گا اس کے بعد ہم نے ڈال لے جی ایک چمچ نمک کا نمک ڈال کے تو ہم نے نیم کرم جو پانی ہے اس کے ساتھ اس کو گونت لینا ہے زیادہ پانی نہیں ہے ہم نے ایڈ کرنا بس تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہاتھ پر ڈال کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے گونتے جانا ہے تاکہ اس کی جو ڈو ہے نا وہ نا تو زیادہ سخت ہو اتنا ہی زیادہ نمک بلکت درمیانی سائز کی ہوئی بلکت سنگیری بہت اچھی طریقے سے ہماری ڈو تیار ہو جائے گی آپ نے اس کو ریسٹ پر رکھا دینا ہے ریسٹ پر رکھنے کے بعد ایک بول لینا ہے تو آپ نے جو آلو بائل ہم نے آدھا کلو آلو لی گئے تھے ان کو بائل کر کے تو ہم نے ان کو میش نہیں کیا بلکہ قدو کش کیا قدو کش کرنے سے اس کی گلٹلی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ جو مٹر لی گیا ان کو میں نے اوال کر اور اس کو میں میں میش کر لیا ایک کپ جو ہمارا چکن تھا وہ بھی بائل کر کے اس کو میں نے شرٹ کر لیا تین سے چار چو سبز مرچیاں وہ میں نے ڈال لیا اس کے بعد جی جی جو تینہ سبزی ہیں جیسے شملا میرچ گاجر اور پیاز یہ ستینوں چیزیں میں نے لے کے تو تھوڑا سائل ڈال لیا ہے پیر میں ڈال کے تو ہم نین کو سوتے کر لینا ہے یہ سوتے کر کے ہم نین پر وہ مٹیریل کے اندر ڈال لینا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا نمک جو سپائی سے دوسرے وہ ڈال لیا ہے زیر ہے پاورڈال ہے چلی پاورڈال ہے اس کے بعد کالی میرچ ہے تھوڑا سی ہلتی ہے اور اجوائن ہے ہر کھانے میں ہمیں لازمی ڈال دی ہوں کہ کیسے حازمہ ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اور اس مٹیریل کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا ہوگا نا تو ہمارا جو ہم نے روٹی بھی لیا ہے اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے یہ لاک بھی جائے گا اچھی طرح آپ نے مکس کر کے تو لاسٹ میں جو ہے نا وہ دو سے تین جو ہے کارن فلول کے آپ نے جب مچائر کرنے ہیں کارن فلول ڈال کے پھر سمیوکس کر کے آپ راکھ لیں کیونکہ اس کی بائنڈنگ بڑی زبردست ہو جاتی ہے یہ بس میری ڈیشیز اچھی لگیں تو مجھے ضرور کمر بکس میں آکر بتایا کریں یہی آپ کی طرح سے پیار و محبت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں آپ جتنی میری یعنی کی کریں گے مجھے آپ لوگ کی فیور کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیس مجھے سپورٹ کریں اس کے بعد جو میں نے روٹی لی ہے تو جناب پیڑا لے کے اپنے اچھی طرح روٹی کو بیل دینا بڑے پیار سے ہلکیاتوں سے آپ روٹی کو بیل دی جائیں جب روٹی اچھی طرح بیل جائے گی تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک سائیڈ پر رکھ کے جو ہمارا روٹی ٹھنڈا ہو چکے وہ ہم نے لینا ہے اور روٹی کے اوپر ٹوٹل اچھی طرح چاروں سائیڈوں کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے یعنی کہ اس کی کوئی جگہ نہیں چھوٹنے چاہیے یہ دیکھیں روٹی کو آپ نے بہت باریک نہیں کرنا نہ زیادہ باریک ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی بلکل درمیانی درجے کی روٹی ہماری ہونے چاہیے کیونکہ بیس جو ہے وہ روٹی کی ہی ہوتی ہے پھر آپ نے وہ موٹیریٹس سارا جو ہے اس کو پرکورٹ کرنا اس طرح سے سپیچلہ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح اس طرح لگا کے تو پرس کرتے جانا ہے اس کے لیل بھی جو ہے موٹی نہیں ہونے چاہیے درمیانی درجے کی ہونے چاہیے مگر یہ ہے کہ ساری سائیڈیں جو اس کے فل ہونے چاہیے یہ ہے دیکھیں اس طرح ٹوٹل آپ نے موٹیل جو ہے اس کے اوپر لگا دینا اور بڑے ہی پیار سے یہ اچھی طرح آپ نے اس طرح سے اس کے ساتھ سارا بچھانا موٹا کئی سے موٹا کئی سے پترہ بھی سیم ایکل شکل اس کے آنے چاہیے جب یہ اس طرح آپ کر لیں گے تو پھر جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چلیں ہاں بلکل ایسے کرنا ہے ایسے کر کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ پیزا کٹر پیزا کٹر لے لیں چھوڑی لے لیں جو آپ کے پاس اویلیبل چیز ہے نا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس پیزا کٹر ہے تو لحاظہ میں پیزا کٹر ہی بھی یوز کروں گی ٹھیک ہے پیزا کٹر کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو سائیڈوں سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو کٹ کرنا آپ زیادہ بڑی بھی کر سکتے ہیں مگر درمیانے درجے کے جو رول ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈ سے اس کی کٹنگ شروع کرنا ہے یعنی کہ اس کی پٹیاں بنی شروع ہو جائیں گی یا دیکھیں ایسے آپ نے چار سے پانچ سائیڈوں بنا کے اس کی تو آپ نے ان کو ہلکیاتوں سے رول کرنا شروع کر دینا ہے اندر کی طرف ہولی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو یہ رول کی شکل لیتا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی بہت زیادہ برت بن جائیں گے یعنی کہ جو برتے ہوتے ہیں کافی زیادہ بن جائیں گے تو ماشاءاللہ جو چیز دیکھنے میں اچھی رکھیں وہ کھانے کا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ دیکھیں یہ دوسری پٹی بھی میں رول کی شکل میں لے کے آ رہی ہوں آپ پہ آئی کہ آپ فل پٹی کا رول لے لیں یا آپ اس پٹی کو خواف پر کے تھوڑا سے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں مگر میں نے بڑے ہی رول رکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے آپ نے اسی طرح رول بنا کے رکھ لینا ہے جب یہ رول بنجیں تو جو آئل ہیں وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ میڈیم آگ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا نہ زیادہ آئی زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہو کیونکہ اگر ٹھنڈے میں ڈالیں گے تو بلکل ہی ان کا خراب ہو جائے گا ہر چیز کھول جائے گی آپ نے کہے دو اچھے مچ پہتا دو اچھے میں سکار فلو ہو کے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی چلی فلکس ڈال کے تو یہ میں نے ان کا لیپور فارم میں بنا لیا آپ نے ان رولوں کو لے کے تو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور جناب جو ہم نے بلوئیز کم رکھا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے ڈپ کر کے تو ان کو ایسے سارا آئل میں ڈالتے جانا ہے کیونکہ آئل کے اندر ڈالتے ہیں یہ بلکل براؤن ہونے شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیتار بہت ہی اچھی چیز جو ہوا ہے ہم لوگ ہر نتیار کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے بڑے بچوں کے لئے ہر چیز مجھے کی تیار ہوگی اور صاف سترے محول میں ہونی چاہیے جیسے کہ میں رمضان کے مہینے میں روزوں میں سارے بلکل بچارے ختم ہونے پر آئے ہوتے ہیں لاسٹ میں جو مگم ان کو ہم لوگ افتاری دیں اچھی اچھی چیزیں بنا کے دل خوش ہو جاتا پھر آپ نے کیا کریں ان کو نکال کے تو ڈشورپ کر لینا ہے اوکے